اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی جائی کہ چھپکلی کو جو ہم انگلیش میں بولتے ہیں لیزرڈ لیزرڈ کئی قسموں کی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جو عرب کھاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو پھر یہ کونسی وہ چھپکلی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا ثواب بھی بتایا یہ چھپکلی کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مارنے کا ثواب بتایا وہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں بتایا بہت سارے لوگوں نے چھپکلی کی جو حدیثیں اس پر اتنے اعتراضات کی ہیں خاص طور پر منکرین منکرین حدیث یا جو چھپے ہوئے منکرین حدیث ہیں جو مرضی میں جو ان کی عقل میں بات آئی اس کو مان لیا جو عقل میں نہ آئی اس کا انہوں نے انکار کر دیا وہ اس قسم کی فضولیات اللہ کے نبی کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بولتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حال ہی میں علماء مصر نے اس پر ایک پورا جو انہا ریسرچ بھی چھاپی کہ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یہ جو ہے واقعی نقصان دے اور اللہ کے نبی نے جس کو مارا وہ اس لیے نہیں مارا کہ وہ صرف حضرت عبراہیم السلام کے لیے جو آگ لگی تھی اس پر وہ ڈال رہی تھی کیا اسے کہتے ہیں پھوکے مار رہی تھی اس کو آگ کو بجانے کے لیے یعنی وہ آگ کو بجانے کی کوشش کر رہی تھی پتہ نہیں کس طرح بجانے تھی وہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھنا پڑے گا صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی ہمیں کہ یہ جو ہے نا پھوکیں مارتی تھی میں خیالہ پھوکوں کے ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بھی کئی جگہ مسلم میں کئی جگہوں پر چھپکلی کا ذکر ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ چھوٹی سی جو مخلوق ہے نا یہ بڑی بد ہے اس کو مارو اس کا پھر آپ نے نقصان کا ذکر کیا کہ یہ نقصان دیتی ہے بندوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے قتل ہونے کی دو وجوحات ہیں ایک تو یہ اس کا جیسے کہتے ہیں قبیلہ قبیلہ ہی بد قبیلہ ہو جائے تو یہ ایک بری قوم ہے چھپکلیوں کی بری قوم ایک تو یہ وجہ ہوگی مگر صرف یہ ہی نہیں نہ تو کوئی تعصب ہے یہ بس شر والی بن گئی ہے تو ان کا سزا تو اس کو ملے گی تو اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت دیا ہے تو وہ جان لینے کا جو نا اس کو یہ سمجھیں ایک طرح سے اختیار اللہ کی طرف سے مل گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ حق ہے دوسری وجہ یہ کہ ابراہیمی ایک تو بات ہوگی مگر اس میں یاد رکھیں کہ کوئی پریجوڈس نہیں ہے دوسری وجہ اس کو مارنے کی یہ کہ اس میں نقصان ہے اور اسی نقصان کی وجہ سے ان میں کچھ زہریلی نسلیں پائی جاتی ہیں جو چھوٹی چھپکلیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھپکلیاں کوئی نہیں کھاتا ٹھیک ہے نا عرب بھی ہمارے جو جاننے والے ہیں کئی سہراؤں کے عربوں سے میں ملتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ چھپکلیاں سنا کھاتے ہو تو انہوں نے بتایا نہیں وہ تصویریں نکال کے دکھائیں کہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ اور ہیں وہ لیزرڈز بڑے بڑے کل کرلا جیسے پنجابی میں شاید لوگ بولتے ہیں کرلے بولتے ہیں وہ کھاتے ہیں سانڈے بھی بولتے ہیں شاید ان کو تو بہرحال یہ جو برطن سے ان کا گزرنا ہے نا یہ صرف بالاحتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو دھولیں صاف کر لیں اس کو نجس نہیں کہا گیا نقصان دے تو کہا گیا ہے میرے علم میں ایسی کوئی روایت کوئی حدیث ظاہری بات قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے حدیثوں میں سنت میں کہیں پھر اس کو نجس نہیں کہا گیا جب اللہ کے رسول نے اس کو نجس نہیں کہا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کپڑوں کو چھو گی تو کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کو دھویں یا برطن ناپاک ہو گئے ناپاکی کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نقصان کا ہے کہ زہریلی جوتی ہے نا کہیں دودھ میں گر جائے دودھ میں اگر وہ دودھ رات بر کھلا رہ گیا ایسے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں موت ہوئی ہے لوگوں کی ہم نے اخباروں میں خود خبریں پڑی ہوئی ہیں میں نے بچپن میں جب میں پاکستان رہتا تھا تو میں نے خود یہ خبریں پڑی ہیں میری آنکھوں سے گزری ہیں مجھے یاد ہے کہ پتا چلا کہ چھپکلی گری دودھ میں پی لیا تو لوگ مر گئے کوئی ہسپتالوں میں پہنچ گئے تو بس آپ احتیاط کے طور پر اس برطن کو دھو لیں گرم پانی سے ایک دفعہ پانی پھیر لیں تو صاف ہو جائے گا یا اگر وہ خوش کیا برطن بلکل تو آپ اس کو مٹی سے صاف کر لیں یا ویسے ہی کوئی کپڑا لے کے چیترہ صاف کر لیں تو اس طرح سے اس کو صاف کر لیں پاک کرنا جو ہے وہ صرف کتے کی تھوک خنزیر جس میں پکا ہو ان کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو تین بار دھونا ہے یا سات بار دھونا ہے وہ آپ کو الفاظ حدیث میں ملیں گے چھپکلیوں کے بارے میں نہیں جو جو چیزیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس کہیں ہیں نا ناپاک نجس لفظ یاد رکھے گا نجاست والی نجس ان نجاستوں سے آپ نے پاک کرنے کے لئے پھر خاص طریقے بتائے کہ تین بار دھونا ہے یا سات بار دھونا ہے وہ اپلائی چھپکلی پر نہیں ہوگا کیونکہ چھپکلی کو نجس نہیں کہا گیا جہاں تک میری معلومات ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے حاضر معندی واللہ هو عالم